مدی پردیش کی گروہی ومجل منتری ڈاکٹر نروتہ مشرا ایک دوسی پرواز پر دھتیا پہنچے تحصیل بڑانی میں گہوئی دھرمشالہ میں آئیوجد بیڈی شرمک سمبان سمہاروں میں شامل ہوئے یہاں منتری ڈاکٹر نروتہ مشرا کا سمبان کیا گیا سب سے پہلے منتری ڈاکٹر نروتہ مشرا نے بیڈی شرمکوں کی سمسیاں سنی اور سمسیاں کے طورت نراکرن کے نردش سمباندت و بھاگ کے ادھکاریوں کو دیئے اس دوران منتری ڈاکٹر نروتہ مشرا نے مہلا بیڈی شرمکوں کو اپہار سوروپ ساریاں بھی باتیں اس دوران انہوں نے کہا کہ مہلاوں کے ادھان کے لیے کئی راجنیتک دلوں نے گھوشنائیں کی لیکن حقیقت یہاں ہے کہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی نے مہلاوں کے ادھان کے لیے یوجنائیں چلائیں ہیں مہلاوں کے ادھان کے لیے لیکن مہلاوں کو آگے نکال کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ کو پچھلے پندرہ سال کے پہلے کا مہلاوں کا کاریخان دیکھو اور اس پندرہ سال کے بعد دکیہ کا بکاس پندرہ سال پہلے کا دیکھو اور اس پندرہ سال کا دیکھو بڑونی کا بکاس پندرہ سال کے پہلے کا دیکھو اور اب پندرہ سال کا دیکھو بڑھونی میں ایسا پرکمہ کریو چاروں طرف نئی بڑھنے گرد بستی دیکھیں اس بات میں دو ساتھ لے جو گئے ہم یہ کانگریس کی سرکار اور کرونا کی مجھے نہیں تو ہم بہت آنے ہوتے ہیں دو سال میں مورد روپ لے لیتے ہیں ہم نے کل دو ہی ساتھ بچے آخری ساتھ چلاؤں میں چلی جائے گی تو جانگے ایک کارکار بہت چھوٹو ہے تو میرا کہنے کا اوپرائی صرف اتنا ہے کیلئے سرکار گاؤں گریب کسان کی ہے مہراؤں کے سمبان کی ہے جھو کی جوپڑی کے اوڑھان کی ہے ہم بھر جلدی دستاری کو کچھ لوگوں کو پڑان منتری آواز نہ بنائیں اس کے بعد میں ہم گیس کے سلینڈر جو رہے ہیں ان کو دوسری کھیت گیس کے سلینڈر کی اور پڑان منتری آواز کی آتے ہیں اور آپ فیمان کے چلاؤں اگلے دو سال میں وہ سب قریب لوگ جن کے پاس میں سر چھپانے کو چھت نہیں ہے گھر کا مکان نہیں ہے سب کو مکان مالک بنا دیں گے